اب طرح گوھر کیجئے الیکشن کمیشن نے پروسس شروع کر آیا حلقہ اپنے نومینیشنز کا اب ساتھ ہی انہوں نے ان دپارٹمنٹ سے جو اس کے ساتھ معاملت کرتے ہیں ان سے میٹنز کی تو فوج نے ایک پوزیشن لی اور بزارت دفاع نے انفام کیا انے یا فوج نے انفام کیا انے الیکشن کمیشن کو کہ ہماری اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنی جو ریگولر ڈیوٹی ہے انٹرنل ایکسرنل سیکیورٹی کی وہ اپنی جگہ اور فات ہی ہم مردم شماری کے عمل میں اس وقت پورے ملک کے اندر ایکسرسائز کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ڈپلائیمنٹ ہے تو لاکھ سے زیادہ جو جو ٹیبلٹ لے کے سی میں گھوم رہی ہے وہ ہے اور اس میں ان کی بہت بڑی ڈپلائیمنٹ ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ریگولر ہم سیکیورٹی فرام کرتے ہیں وہ کر سکے اس لیے انہوں نے منع کر دیا اچھا اعتزاز سانے کہتے ہیں یہی ایشو ہے منع نہیں کیا انہوں نے کہا ہم اس ساتھ تک عملہ سپیر کر سکتے ہیں نہیں کہا ہوں الیکشن کمیشن نے منع کر دیا ان سارے باتوں کے بعد نہیں 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 الیکشن کمیشن نے اس بات پر خالی منع نہیں کیا الیکشن کمیشن کو یہی بات صبائی حکومت نے بھی کہا اب دیکھنا یہ ہے کہ چلے باقی کو چھوڑ دے عدلیہ نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ کو ریٹراننگ افسر نہیں دے سکتے اب ریٹراننگ افسر تو یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ظلے میں ایک ہونا ہے یا دو تین ہونے ہیں تو وہ تو انتظامی افسر آگئے اب یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پولنگ سٹیشنز بننے ہیں وہاں پہ کیا کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فوج نے فیر اپینین میں یہ بات کہی ہے یا غلط جانی کی ہے پروینشل گورنمنٹ کے پاس کیا عملہ موجود ہے آپ اس کو دیکھئے اور بتائیے کہ آپ کے خیال میں فیر ہیں یا میرے خیال میں یہی کام انہوں نے الیکشن کمیشن نے کیا کہ انہوں نے یہ انفرمیشن جب ان کو لکھ کے دی گئی تو انہوں نے وزیر آدم پاکستان کو کہا کہ آپ حکومت کے سربراہ ہیں آپ اس پر اپنی رائے دیجئے آپ نے اپنی پوزیشن بتائیے وزیر آدم نے کوئی اس وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے کہا آج ہی مجھے بتائیں اور اس پر اندر دسکیشن کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو رائے دی گئی ہے یہ درست ہے کیونکہ فوج انگیجڈ ہے تو کائرہ صاحب اس منطق کے تحت تو پاکستان میں وہ علیہ الیکشن دوہزار آٹھ کا تھا کون سا تھا تیرہ کا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا جب ہر دوسرے دن خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے اور دوہزار آٹھ بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا جب دی بھی شہید ہو گئی تھی اور کچھ دھمایا الیکشن کا ابھی حالات اس سے تو بہتر ہی ہے آپ ایک اور طرف چیز لے گئے میں نے تو یہ ذکر ذکر کیا ہی نہیں سکر اپنی جو ذمہ داری پرنسپل ہے وہ ایک طرف لیکن کیا ان کی ڈپلائیمنٹ اس وقت مردم شماری میں نہیں ہے کیا نہیں ہے سر وہ تو ملک میں ہر واقعی کتنا کچھ چل رہا ہوتا نا جب اس وقت الیکشن ہو گئے جب کالیبان نام لے کر کہہ رہے تھے کہ بیٹس بارڈی جلسہ کرے گی تو ہم ماریں گے اور جب بیرہ جیسا ہی با کوئی شہید کر دیا تب الیکشن ہو رہا تھا نہیں مسیم ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن آپ ذرا تھوڑا سا دم لے کے ایر وائی کا سوال نہیں مسیم کا سوال آگا یہ نہ کہنے آپ کو پتا ہے گھر یہ نہ کہنے تھوڑا بہت شغل چلتا ہی رہتا ہے تھوڑا بہت عرض یہ ہے ملک کے اندر فوج کی ہر قریہ ہر گلی ہر محلے ہر گاؤں میں اس قدر ڈپلائیمنٹ روٹین میں نہیں ہوتی رہتی یہ غلط بات ہے یہ سائید ہے جو سپورٹ فرام کرتا ہے وہ اس میں انگیجد ہے یہ ایسا نہیں ہوتا یہ تیس تاریخ کے بعد تیس اپنیل کے بعد یہ فارغ ہوں گے یہ سامل کے لیے اویلیبن ہوں گے یہی کام کیا ہے نا الیکشن کمیشن نے اچھا آپ مجھے بتا دیں کیا پاوز کی اویلیبیلیٹی کے بغیر اور پرنشل عملے کی اویلیبیلیٹی کے بغیر الیکشن کا ادکان ہو سکتا ہے جی نہیں ہو سکتا لیکن میں تو آئینی مائیرین سے یہ سنتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کوئی ادارہ منع ہی نہیں کر سکتا وہ پابند ہے کے الیکشن کمیشن کے پاکستان کے اور میں آپ سے اگرہ سوال ہی پوچھو تھا کہ آپ بتائیے کیا الیکشن کے نقاط کے بغیر یہ ملک اور یہ جمہور اور یہ جمہوریٹ چل سکتی ہے اگر ہم ایک ایسی بھی بنا دیں کہ جب بھی الیکشن کر دیں گے پھر میں الیکشن نہیں کرا سکتا میں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی اس لیے کہ آپ ایک اور طرف نکل گئے جس کا وہ بات سارے پسانے میں جس کا ذکر نہ تھا بھائی میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کی اتھارٹی پر انبو جے کوئی شرق تھا نہ ہے ان کا پورا اختیار ہے وہاں الیکشن کمیشن ایک کام کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کہتا کہ مردم شماری بند کر دو جس کام پر اربوں روپے لگ چکے ہیں سارے ملک میں ڈپلائیمنٹ ہوگی ہے بند کر دو اور الیکشن کی طرف آ جاؤ یہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو اپنی رائے تو دے نا کہہ رہا صاحب جہاں سے شروع ہوا میں تو آپ سے پہلے رکھ رہا ہوں کہ آپ جس بحث کو چھیڑ کے بیٹھے ہیں پہلے اس کو کھولیے کہ کیا الیکشن کا انعقاد ازادانہ الیکشن کا انعقاد ان حالات میں اس غزر کو تو ہم نے چھیڑ دیا اور اس کا ایک ایک مصرہ ایک ایک قطع ایک ایک بند ڈسکس کر لیا نا اب تخلص پر آئیں آخری مقتے پر آئیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی رائے میں یہ اچھا ہوا باکستان کی جمہورت کے لیے میری رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ کیا کہ اس وقت داروں نے مجھے سپورٹ فرام کرنی ہے وہ جنرل ہی نہیں کر رہے اور اپنے فیر اپینین میں گورنمنٹ کی بھی رائے آگئی الیکشن کمیشن نے یہ سمجھتے ہوئے کہ کانسل اف کامن انٹرسٹ کا وہ فیصلہ جو عمران خان صاحب کی صدارت میں بطور پرائیم میسٹر ہوا کہ اب دس سال کی بجائے سات سال کے بعد مردم شماری کا عمل ہوگا اور جو دو سگو کا بہت بڑا اعتراض تھا اس کو ایڈریس کرنے کے بعد نہیں ہلکا بندیوں کے تحت اگلا انتخاب ہوگا اب وہ مجبوراً وہ کام بھی ہو رہا ہے اب اگر ایک کام تھا کہ الیکشن کمیشن تیس تاریخ کو جو عملہ فارغ ہوگا وہ مہینے بعد الیکشن کی ڈیر دیتا تو کائرہ صاحب آئین پاکستان میں جو لکھا ہے کہ کسی بھی ہاؤس کی تحلیل کے نوے دن کے در الیکشن کریں اس کا کیا کریں آئین پاکستان کے اندر ایک وسیع نے ایک اور ٹھین دیئے ایک اور بھی چیز یاد رکھئے آئین پاکستان کسی غیر ممکن صورتحال کا ذکر نہیں کرتا آئین پاکستان کسی غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے اندر کئی کلازز دیتا ہے اور وہ کلاز آئین آئین کا آرٹیکل 254 ہے اور وہ کہتا یہ ہے کہ اگر آئین کے کسی شک جو کہ ٹائم باؤنڈ کسی عمل کے ساتھ منسلک ہے اور وہ کام اس ٹائم میں نہیں ہو سکتا فیرلی نہیں ہو سکتا یعنی کسی کے خواہش پہ نہیں حکومت کے کہنے پہ نہیں کسی دیدارے کے کہنے پہ نو فیرلی نہیں ہو سکتا اور میرلی اس کو ڈیلے ہونے سے اس کو غیر آئینی نہیں کہا جا سکے گا یہ آئین خود کہتا ہے